تو بہتا بھوکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری ریٹو فیملی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں آج میں جا رہی ہوں اپنی امی کی طرف پہلے آپ کو امی کی طرف کی ویڈیو ملتی تھی پھر سسرال آگی اب لاسٹ ٹائم امی کی طرف جا رہی ہوں ان سے ملنے کیلئے کیونکہ اب میں نے واپسی کرنی ہے یہ جی ہے میرا چھوٹا بتیجہ آپ نے اس کی بہت ساری ویڈیو میرے ٹک ٹک ایک آنٹ پہ بھی دیکھی ہوں گی اس کو ناچنے کا بڑا شوک ہے کہیں بھی جاتا ہے بس ناچنا شروع کر دیتا ہے میں بھی اس کی ویڈیو بنا کے لگا دیتی ہوں جب امی کی طرف ملنے آئی تو میرے سسرال والے تھے ماشاءاللہ ہماری پوری فیملی تھی تو سب نے کہا کہ آج ہم نے گھومنے جاننا ہے کیونکہ بارش ہوئی بھی تھی اور موسم اور بھی زیادہ پیارا تھا تو ہم نے کہا کیوں نہ چلو چلتے ہیں اس بہانے میں بھی دیکھاؤں گی پہلے بھی بہت ساری میں نے ویڈیوز جگہ کی ریکارڈ کی تھی اس کو بولتے ہیں جی ناڑا ناڑا بولتے ہیں بہت دور دور سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں جن لوگوں کو شکر ہوتا ہے یا کوئی بھی بیماری ہوتی یہاں سے پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں اور پیتے ہیں اور بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں خیر ہر کسی کے اپنے عقیدے کی بات ہے لیکن لوگ یہاں پہ آنا بہت پسند کرتے ہیں ایک بڑی سی زیارت بھی یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی کتنی خوبصورتی کے ساتھ بے رہے اس کو بولتے ہیں کندرہ والی ٹانڈ شاید اس طرح کے نام سے کچھ مشہور ہے ہماری لینگویج میں میں بھی فرس ٹائم یہاں پہ آئی ہوں اوپر اوپر سے لانس ٹائم میں میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی اندر تک میں نہیں کی تھی کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور اس ٹائم بارش بھی نہیں ہوئی تھی تو اتنا پانی نہیں تھا اب بارش ہوئی ہوئی ہے تو اس لئے یہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا اور پانی بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ بے رہا ہے سب میرے ساتھ جو فرس ٹائم آئے تھے بڑی تصویریں بنائی ویڈیو بنائی کوئی ٹک ٹوک بنا رہا ہے کوئی اپنی ویڈیو بنا رہا ہے ہر کسی کو یہ جگہ بڑی پسند آئی تو میں بھی کافی سارا ریکارڈ کرتی رہا میں نے کہا چلو اس بانے میری بھی یوٹیوب کے ایک ویڈیو بن جائے گی اور میں بھی اپنی پیاری سی فیملی کے ساتھ یہ پوری جگہ شیئر کر دوں گی چھوٹے بڑے ساری اپنی مستیوں میں گم ہیں سب کو یہ جگہ بہت زیادہ پسند آئی ہے کیونکہ اب گرمے بھی آہستہ تھوڑی تھوڑی سٹارٹ ہو رہی ہیں تو یہ تھنڈی تھنڈی جگہ دیکھ کےنا بڑا سکون مل رہا تھا پہاڑوں کے درمیان میں پانی بے رہا ہے جتنی بھی ساری جگہ تھی ان سب میں مجھے سب سے زیادہ اچھی یہ جگہ لگی تھی یہ جگہ بہت خوبصورت تھی پانی بے رہا تھا اور جتنے بھی بڑے بڑے بہار آپ کو نظر آ رہی ہیں گرمیوں میں لڑکے یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اوپر سے چھلانگ لگاتے اور یہاں پہ نہاتے ہیں نیچے انہوں نے اپنا ایک سٹیڈیم بنایا ہے جہاں پہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور یہاں پہ آکے نہاتے ہیں لڑکیاں بلکل نہیں آسکتی کیونکہ لڑکوں کا اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی بلکل اجازت نہیں ہوئی کہ یہاں پہ آسکے آج کل سردی ہیں تو کوئی نہ آتا ہے اس لیے آسانی کے ساتھ آپ آسکتے ہیں ہم نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا سوری اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی پھر جی ہم گھر آگے رات کو بارہ بجے ہم نے اپنی پیاری سی ننی سی فاطمہ کو وش کیا کیونکہ اس کی برڈے تھی برڈے تو خیر ہم نے نیکسٹ ایس ایلی بریڈ کی تھی رات کو صرف اس کو وش کرنے کیلئے چھوٹا سا کیک منگوایا اور اس کو وش کیا وہ بہت زیادہ خوش ہوئی یہ فاطمہ نے جو ڈریس پہنا ہے اس کی ماما نے اس کیلئے ریڈی کیا ہے جس کی بیک سائٹ پہ اس کی ماما نے اس کی نام اس کی جیٹ آف برت سب کچھ لکھا ہوئے اب آپ کو نظر آئے گا جب یہ چاند ہوگی یہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی ہر بچے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت محسوس بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں یہاں پہ اس کے تایابو نے اور اس کے دادہ بو نے ملکے اس کے ساتھ کےک کٹا جہاں پہ یہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی تھوڑا سکالو تھوڑا سکالو اور بہت زیادہ خوش ہوگی اور بہت زیادہ پہ نکارو stakeholders بہت زیادہ یہ миbo ہیٹی ہے بہت ایو بہت زیادہ بہت زیادہ پہ نکارو رات فاطمہ کو ہم نے ویش کیا تھا اگلے دن ہم نے فاطمہ کی بڑے سیلیبریٹ کی سب سے پہلے تو ہم نے اس کے لیے یہ والا کیک پسند کیا کیونکہ اس کو بار بی بہت پسند ہے بار بی والا کیک اس کے لیے آرڈر گیا اور تھوڑی بہت چیزیں ہم نے گھر میں ریڈی کی کیونکہ ہم نے باہر سے کسی کو انوائٹ نہیں کیا تھا صرف ہم گھر کے ہی لوگ تھے باہر کے کوئی نہیں تھا فاطمہ کے بابا تھے اور فاطمہ کے چھوٹے تایابو بڑے تایابو ماشاءاللہ اب تو ہمارے گھر میں چار فیملیاں موجود ہیں کیونکہ میرے ہسپرنڈ لوگ ماشاءاللہ تین بھائی ہیں اور سب شادی شدہ ہیں میرے سانسوسر ہیں ماشاءاللہ تو ہماری اپنی فیملی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے کہ ہمیں کسی کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو ہماری گھر کی جو بھی چھوٹی چھوٹی خوشی ہوتی ہے تو ہم آپس میں سیلی بریٹ کر لیتے ہیں پہلے ہم لوگ اتنے نہیں تھے تو ہم باہر سے کسی نے کسی کو بلالیتے تھے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ باہر اپنی فیملی بڑی ہے تو اب ہم کسی کو نہیں بلاتے فاطمہ کی ممہ نے ہر چیز کو گولڈن اور بلیک رکھا تھا سب کچھ انہیں نے خود ہی سجایا تھا کسی کو بار سے نہیں مانگوایا تھا اور فاطمہ کا جو ڈریس تھا یہ بھی فاطمہ کی ممہ نے خود سٹیچ کیا تھا جو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا ماشاءاللہ پرنسز لگ رہی تھی یہ تھا جی میرا آج کا چھوٹا سا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا دعا میں یاد رکھیں اس چینل کا بھی خیال رکھے گا